اردو عدب میں اگر سفرناموں کی بات کی جائے تو پہلا نام جو فوراں جہن میں آتا ہے وہ مستنصر حسین تارر کا ہے وہ اپنے ایک انٹریویو میں بہت دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ سفرنامہ لکھنے والا جب تک اپنے سفر کی رودات کلم بند کر رہا ہوتا ہے تب تک وہ سفر میں ہی ہوتا ہے یعنی بظاہر سفر سے واپس آنے کے بعد بھی وہ ذہنی طور پہ اور جذباتی طور پہ سفر میں ہی رہتا ہے ان کی یہ بات سو فیصد سچ دکھائی دی جب ان کا یہ خوبصورت سفرنامہ اندلس میں اجنبی پڑھنے کا اتفاق ہوا اور آج میں اسی کتاب کا ریویو پیش کر رہا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یورپ کا ایک مشہور ڈراما نکار جارج بنارد شاہ اپنے دوست کے ساتھ کسی محفل میں جا رہا تھا تو اس کے دوست نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تارف اس محفل میں کیسے کروایا جائے تو شاہ نے جواب دیا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں اور جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہ اس قابل ہی نہیں کہ مجھے جانے تو تارر صاحب کے تارف کے حوالے سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ انہیں جانتے ہیں ان کے لیے بسنام ہی کافی ہے اگر اس کتاب اندلس میں اجنبی کی بات کی جائے تو یہ سفر نامہ ان کے مشہور ترین سفر ناموں میں سے ایک ہے جہاں پہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو ہسپانیہ کی سیر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں انہوں نے یہ سفر غالباً ستر کی دہائی میں تیہ کیا اور کم و بیش چار ماہ تک اس ملک کی خاک چھانی اور اپنے مشاہدات کو اور احساسات کو اس کتاب میں کلم بند کیا اس کتاب میں وہ موجودہ دور کے سپین کے ساتھ ساتھ اندلس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور اس دور کے ساتھ ان کی جذباتی وبست کی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے انہوں نے اپنا سفر سپین کے شمال سے شروع کیا اور مختلف شہروں جن میں فشتالیا، سوریا، میڈریڈ، کرتبا، اشبیلیا اور غناطا وغیرہ شامل ہیں ان تمام شہروں سے گزرتے ہوئے انہوں نے جنوبی سپین میں اپنا سفر مکمل کیا اس پورے سفر کے دوران اور ان تمام شہروں سے گزرتے ہوئے وہ وہاں کے رہن سہن، رسم و رواج، تاریخی مقامات، مقامی کھانوں اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں ان کا ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا انداز ایسا ہے کہ اس مہم سے نہ صرف وہ خود محضوظ ہوتے ہیں بلکہ اپنے پڑھنے والے کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اس کتاب میں اگر آپ بل فائٹنگ یا بیل لڑائی پہ ان کی منظر کشی پڑھ لیں تو آپ ان کے حسن خیال کی اور حسن بیان کی داد دیے بغیر نہ رہ سکیں گے اس سفر میں ان کے ساتھ کچھ حادثات پیش آئے اور بہت سی مشکلوں سے ان کو گزر نہ پڑا جس کا اندازہ آپ کو یہ کتاب پڑھ کر ہی ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ تارٹ صاحب کے سفرنامے قدیم اور جدید سفرناموں کا سنگم ہے ان میں پرانے سفرناموں والی معلومات بھی پائی جاتی ہیں اور موڈرن سیاہ کا چمکتا ہوا چہرہ بھی دکھائی دیتا ہے اور پڑھنے والا بیق وقت ماضی اور حال میں سفر کرتا ہے ماضی کو بیان کرنے کے لیے جہاں وہ تاریخ کا سہارہ لیتے ہیں اور حال کو بیان کرنے کے لیے وہ اپنے ذاتی مشاہدے پہ اکتفا کرتے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ایک یہ چیز بھی محسوس ہوئی کہ تارٹ صاحب ایک بلکل ہی عام سیاہ کی طرح سفر کرتے ہیں جہاں وہ کسی بڑے ہوتلوں میں قیام کی بجائے کسی عام سے مسافر خانے یا ہاؤسٹل میں قیام کرتے ہیں وہ سڑکوں پہ پیدل چلتے بسوں اور ٹرینوں کے تھرڈ کلاس ڈبوں میں دھکے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ کسی خاص لوگوں سے ملنے کی بجائے عام لوگوں سے ملاقات کو ترجیح دیتی ہیں اس کتاب میں اور اس پورے سفر نامے میں کئی مناظر ایسے ہیں جن کو بار بار پڑھنے کا دل چاہتا ہے لیکن جو منظر کشی اور جن تاثرات کا اظہار انہوں نے کرتبہ شہر کی حوالے سے اور مسجد کرتبہ کے بارے میں کیا ہے وہ یقیناً پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے مسلمانوں کی تہذیب میں جو مقام بغتاد اور قسطنطنیہ کا ہے کرتبہ شہر بھی اسی کے ہمپلہ ہے اس شہر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کی عبادی دس لاکھ سے زائد تھی اس میں ایک لاکھ تیرہ ہزار مکان اور حویلیاں تھی تین سو عالی شان ہمام تھے اور ستر سرکاری لائبریڈیاں تھی جہاں پہ تقریباً تین ہزار خواتین کلمی نسخوں کی کتابت میں مامور تھی یہ اس دور کی بات ہے جب آکسپورڈ یونیورسٹی کے مغلم غسل کو ایک عظیم گناہ قرار دے رہے تھے اور کرتبہ کے سائنسدان اور فلسفی شاندار ہماموں میں بیٹھے علمی بحثوں میں محف تھے ابن رشد، ابن زیتون، ابن فراوی اور الزہروی جیسے بے شمان نام ایسے ہیں جنہوں نے اس سرزمین سے جنم لیا اور پوری دنیا میں اپنا لوخہ بنوایا وہ ایک ایسا روشن خیال اور وسیع نظر معاشرہ تھا جہاں ایک عورت کو مرد کے برابر حقوق حاصل تھے اور جہاں فن موسیقی پہ ابو رکھنے والے کو ایک عالم گردانا جاتا تھا اور مذہبی رواداری کا یہ عالم تھا کہ یہودی آلہ عودوں تک فائز تھے اس کتاب کے ساتھ ساتھ میں یہاں علامہ اقبال کی ان نظموں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو انہوں نے سپین میں اپنے قیام کے دوران لکھی اور کیونکہ علامہ اقبال کے خیالات میں اور مستنصر حسین طارق کے خیالات میں بہت حد تک مماثلت نظر آتی ہے علامہ اقبال بھی اس اہد کے مسلمانوں کے روجو زوال سے بری طرح متاثر نظر آتے ہیں اور ان کی چھے نظمیں جو بال جبریل میں پائی جاتی ہیں جن میں مسجد کرتبہ عبدالعیمان اول کا بویا ہوا خجور کا پہلا درخت اور تارک کی دعا وغیرہ شامل ہیں یہ تمام نظمیں اسی دور کی اکاسی کرتی ہیں اور انہی جذبات کی اکاسی کرتی ہوئی اور ترجمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور آخر میں اس کتاب کے بارے میں اور مستنصر حسین تارر کے بارے میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے درمیان قائم رکھے کیونکہ اس طرح کا دیدہ ور شاید ہزاروں سالوں بعد ہی پیدا ہوتا ہے امید ہے کہ یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی اور مجبور کرے گی کہ اپنی مصروف زندگیوں میں سے کچھ وقت نکال کر اندلس کی سیر کو جایا جائے اور چلتے چلتے علامہ اقبال کے چند اشار جہاں وہ مسجد کرتبہ کی عظمت کو مزید عظیم تر بناتے ہیں بہت شکریہ اے حرم کرتبہ عشق سے تیرا وجود عشق سرابہ دوام جس میں نہیں رفت و بود تیری فضاد الفروز میری نواس سینہ سوز تجھ سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی کشود تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل تیری بنا پائے دار تیرے ستوں بے شمار شام کے سہرہ میں ہو جیسے حجوم نخیل تیرے درو بام پر وادی ایمن کا نور تیرا منارے بلند جلوگائے جبرائیل تیرا منارے بلند جلوگائے جبرائیل